اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج جو ریسیپی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کیلے کی مٹھائی تو کیلے کا حلبہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو چل کے ابنانہ سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کیلے آئے ہیں اور کیلے زیادہ پک گئے ہیں تو اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم اس سے بڑی ہی بڑی یا بڑی ہی زبردست قسم کی مٹھائی بنائیں گے سب سے بہلا جی کیلوں کو کاٹ کے ہم نے مکسنگ جار میں ڈال لینا ہے اور اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے تو یہ جی ہم نے کیلے گرائنڈ کر لیا اور اس میں کوئی قسم کا پانی وغیرہ ڈال کے گرائنڈ نہیں کرنا بلکہ بس ایسے ہی کیلوں کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اب جی ہم نے لینے یہ ایک کڑھائی اور اس میں دو چمچ جتنا گھی ڈالنا ہے گھی کو میلٹ ہونے کے بعد ہم اس میں تھوڑے سے میوے آئٹ کر دیں گے میں یہاں کاجو اور بادام لے رہی ہوں ویسے آپ اپنی مرضی کے بھی میوے آئٹ کر سکتے ہیں ان کو فرائی کر کے ہم نے نکال لیا اور بعد میں ہم نے اپنا کیلے گرائنڈ کیے وے کیلے اس میں آئٹ کر دیے اس کو جی ہم نے مسلسل چمچ ہلاتے جانے اور پکاتے جانے میڈیم لو فلیم پر ہمیں اس سے پکانے تو انٹ تک ہی ہم نے اپنی فلیم کو میڈیم لو ہی رکھنی ہے تو یہ جی ہم اس سے چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ کیلے کا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے تو پانچ سات منٹ کے بعد کیلے نے اپنی شکل بلکل چینج کر لیے دیکھیں اور یہ کافی گاڑھا بھی ہو چکے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی تقریباً ایک کپ میں اس میں چینی ڈالوں گی ویسے آپ کو جتنا میٹھا پسان دو تو آپ اتنا ہی آئٹ کریں آٹھ سے نو کیلے میں نے یہاں لیے تھے اور اس میں میں نے تقریباً ایک کپ یہی جو عام یو یو ہمارا چائے والا کپ ہوتا ہے یہ میں نے اس میں چینی ڈال کی ہے تو اس میں اب میں تین سے چار لاچیاں جو ہیں ان کا پاورڈر بنا کے میں آٹھ کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے اس میں آٹھ کیا تھوڑا سا گرین فوٹ کلر یہ آپشنل ہے آپ اسے ایزوٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن گرین کلر جو ہے وہ کیلے کی مٹھائی کے لیے یا کیلے کی بھی کسی بھی ریسی بھی کے لیے گرین کلر ذرا اچھا جانا جاتے ہیں تو یہ جی دیکھیں کافی گاڑھا ہو چکا ہے تو تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید گاڑھا ہو جائے گا تو آپ اگر چاہیں تو اسے اب ہی اتار لیں لیکن اگر آپ کو مزید اسے گاڑھا کرنا ہے تو آپ اسے تھوڑا سا مزید پکا لیں جو میوے ہمارے تھے وہ جی اس میں ہم نے ایٹ کر دیئے تو بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس میں یہ دیکھیں جی ہمارا بالکل گاڑھا ہو چکا ہے اور ہم نے جی اسے بنا کسی کورن فلور وغیرہ کے بنایا ہے تو ایک بول کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا تھا ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ لیا تھا تو اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اور اس کے ہم پیسس بنا لیتے ہیں اپنی مرزی کے ہی ہم اس کے پیسس بنا لیں گے تو یہ جی مزیدار کیلے کی مٹھائی تیار ہو چکی ہے امید آپ کو ریسی بھی پساندہ ہی ہوگی پساندہ آنے کے ساتھ میں چلنگ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ میں بالا ایکن کو ضرور پریس کر دی